جب ہم وضائف کرتے ہیں تو خواب میں ہمیں بہت بڑے بڑے بینٹ سے نظر آتے ہیں کالے رنگ کے پھر ہمیں جب وظیفے کے انڈ پہ آتے ہیں تو بخار بھی چڑھ جاتا ہے پھر خواب میں ہمیں اندھیرے میں موتی چمکتے نظر آتے ہیں یا لاس جو دن آتے ہیں اس میں ہمیں بائٹ کرنے کے کپڑوں میں بہت زیادہ مخلوق نظر آتی ہے پھر ہم کے چیلے نظر نہیں آتے ہیں اس باہر میں توڑا سا جائیڈ کریں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو بھی ہمیں عمال پڑھتے ہیں یا عمال کرتے ہیں اس میں کتنی مردہ بتایا گیا ہے کہ تین طرح کے مخلوق ہیں اس میں جنہوں شیعاتین بھی ہیں اس میں آوان بھی ہیں اس میں موقعات بھی ہیں تو جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو عالم اسفل کے جو شیعاتین ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور جب عالم اسفل کے شیعاتین ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ ہمیں ڈراتے بھی ہیں دھمکاتے بھی ہیں اور خوف زدہ بھی کرتے ہیں پھر بری بری چیزیں بھی نظر آتی ہیں اس میں وہ سب عالم شیعاتین ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگی جو تم عمل پڑھ رہے ہو وہ اثر کر رہا ہے ایک بات ہے دوسری بات یہ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے گزرت کر ہی خالق تک پہنچا جا سکتا ہے تو یہ بھی بات ایک تو لیکن یہ ہے کہ بہت اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نظر آنا اگر ان لوگوں کو نظر آتی ہیں جو بغیر کسی کی اجازت کے اپنی مرض سے یا کسی نے ایسی بتا دیا اور وہ پڑھنے شروع ہو گئے یا کسی کا سن کر پڑھنا شروع ہو گئے تو جب یہ چیزیں ان کو نظر آنا شروع ہوں تو اس کا مطلب ہے اس بات کی علامت ہے کہ ان پر رجعت آنے والی ہے بند کر دینا چاہیے ان کو کن لوگوں کو جو بغیر اجازت کے سنا سنا اعمال یا کسی کے سن کر اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ان کو فوراں بند کر دینے چاہیے وہ عمل اور پھر جتنا وہ عمل کیا ہے اتنا ہی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور اس اعمال سے ددبردار ہو جائیں تو نجات کی علاستہ نکل آتا ہے اور یا پھر کسی بزرگ سے کسی آمد سے رجوع کر لیں تاکہ وہ اس کی اجادت دے کے اور اس کی رجعت کو دور کر کے اس کو کامیاب کرا دے اس معاملے میں تو یہ ضرور ہونا چاہیے دیکھنا چاہیے جیسی طرح ایک صاحب دنیاں ان کی کال آئی تھی وہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت کے لئے میں حضور نے ایک عمل کی بطالق بتایا تھا تو میں نے اپنے تہی کوشش کی کہ میں رابطہ کروں لیکن اس وقت میں اس دورانیاں میں رابطہ نہیں ہو سکا اور مجھے اجادت بالمشافہ نہیں ملسکتی تو میں نے تصور کے اندر ہی میں حضور کا تصور کیا میں نے اجادت نہیں تصور نہیں اور پھر میں نے اس کو اس عمل کو مکمل کر لیا ان دنوں کے اندر وہ تین دن کا عمل تھا وہ تین دن گزر چکے تو آیا کہ میرا اس طرح کرنا کیا وہ میری زکاة تین دن کی ادا ہوئی یا نہیں لیکن چھوٹے موٹے اعمال جو ہیں تین دن کے پانچ دن کے سات دن تک کے تو اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن وہ اعمال جس کی ہم باقاعدہ زکاة دیتے ہیں جس کو ہم چالیس روز عربین کبھی بغیر اجازت کے نہیں کرنا چاہیے ہاں تین دن کی پانچ دن کی تو اگر ہم نے پڑھائی کر لی تو خدا نہ خواستہ اس کے اتنا کوئی نقصان نہیں ہوتا اتنی لجت نہیں آتی اگر کچھ ہوتا بھی ہے تھوڑا بہت ساتخہ وغیرہ دے دیا تو جان چھوڑی جاتی ہے اس لیے اعمال کے بعد کوئی بھی عمل کرو ہم تین دن کا پانچ دن کا ہے سات دن کا کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا فوراں کرنے کے بعد ختم کرنے وہاں ساتخہ دے دیں تاکہ جو اس کا کوئی مزیر اصلات ہیں یا کوئی اس کی روجت ہے وہ دفعہ ہو جائے فوراں نہیں اور پھر جیسے ہی موقع لگے تو ہم اس کی اجازت بھی لینے عمل کی سیتنا سوال پر کہتے ہیں کہ دعا حضب البحر میں اعتصام اور اختتام سے کیا مدار ہے اصل میں اصل نسخہ جو حضب البحر ہے اس میں اعتصام اختتام ہے نہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب دعا حضب البحر ہندوستان میں آئی سفر ہوتا ہے نا دعاوں کا کہ کہاں کہاں سفر کر دیں ہیں جب یہ ہندوستان میں سفر کرتی کہ دعا حضب البحر آئی نا تو یہاں پر اس کو عاملین نے جب بطور عمل استعمال کرنا چاہا تو انہوں نے اس کا اعتصام اور اختتام مرتب کیا اعتصام اور اختتام مرتب کرنے سے مراد ایک قلعہ ایک ہسار ہے یہ محفوظ کرنا ہے تو اب وہ لوگ بعض خاندانوں میں تو یہ بات ہے جو بڑے خاندان ہیں اس کے دعا حضب البحر کے ان کے ہاں یہ رائج ہے کہ وہ باقاعدہ زکاة اعتصام اور استتام کے ساتھ دیں بعض خاندانوں میں یہ رائج ہے کہ اعتصام کو جب ہم عمل شروع کریں تو ایک دفعہ پڑھ لیں یا تین دفعہ پڑھ لیں اور جتنی بھی تعداد ہم نے بیری پڑھ دیں وہ ہم پڑھ لیں اور وہ جب تعداد ختم ہو تو پھر تین دفعہ یا ایک دفعہ ہم اختتام پڑھ لیں تو اختتام اعتصام جو ہے وہ ایک طرح سے عمل شروع کرنے کا نام ہے اور اس کا حسار ہے اختتام جو ہے اس دعا کو ختم کرنے کا نام ہے کہ اب ہم نے یہ تعداد مقرر اپنی ختم کر لی تو اب اگر ہم اٹھ جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں کسی کے لئے کوئی مزیر اثرات اس کے نہ آئیں اس لیے عاملین نے یہ دونوں چیزیں مرتب کریں اور اس کے ساتھ یہ کر دیں تو اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس طرح سے کہ وہ اصل نسخہ حضبی بیرگی ذکات دینا چاہتا ہے اصل کی دے دیں اور احتسام اختتام لازمی پڑھے ایک ایک دفعہ تین تین دفعہ اس لیے کہ یہ اس کی بچت کے لیے ہے فائدے کے لیے ہے اور اختتام دعا کے ختم کرنے کے لیے ہے اور اسی طریقے سے جب ہم ورد کریں تو ورد میں اصل نسخے کے بجائے ہم پورا احتسام اختتام کے ساتھ اس کو بھی اپنے ورد میں رکھیں تاکہ اس کے صحیح فائدہ ہمیں حاصل ہو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہم سے میں عرض کر دوں سے قبل بھی یہ بات بتائے گئی ہے کہ جو بڑے بڑے آمال ہیں جن کی آپ زکاة عادہ کرنا چاہتے ہیں آپ باقاعدہ چلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیے باقاعدہ آپ اجازت دیں یا پھر آپ جباہرین میں روحانی تربیتی نساب کورس کو جوئن کریں اس کورس کو جوئن کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ باقاعدہ میں حضور آپ کی مکمل تربیت کریں گے تربیت کرنے کے بعد پھر آپ کی نگرانی کے اندر آپ کے زیرے نگرانی ان عامال کی جو عذاباتیں ادا کریں گے اس کی پوری ترتیب پورا طریقہ سب کچھ تاریب کر کے پھر آپ کو وہ ادا کروایا جائے گا جتنے کی آباب ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم میسج کر کے اجازت ملیں اس سے قبل نے نیعود نے فرمائے کہ اس طرح اجازت نہیں ہے تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا ہدایت کا سہی رہستا شعارف آپ ہی تو ہے امیدہ 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 خدا کو اس نے پہچانا چہارف آپ ہی تو ہے امیدہ امیدہ میں ملشہ ہوتی ہے امیدہ 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 شعارف آپ ہی تو ہے شعارف آپ ہی تو ہے